السلام علیکم میں ہران ارخان علامہ اقبال اپنیورسٹی کے اقزام شروع ہے میٹرک ایفرے کے اور ان کو کس طرح سے آپ اپنی موبائل سے ہی جو ہے چیک کر سکتے ہیں اور ڈیٹوں کا پتہ کر سکتے ہیں اور سینٹر کا پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا ویپر کونسی تاریخ سے شروع ہے اور کتنے دن تک چلے گا اور ٹائمنگ کیا کیا ہے یہ ساری تفصیل جو ہے میں آپ کو ویب سائٹ پہ جا کے بتاتا ہوں کہ آپ نے وہاں سے کیسے پرنٹ آؤٹ اس کا نکلوانا ہے یا کم از کم آپ اب اس کو چیک کر لیں اور اس کے مطابق جو ہے پڑھائی کا اپنا شیڈول بنا لیں تو یہ اے آئی او یو اسسٹنٹ چینل ہے تو اس پہ ہر انفرمیشن جو ہے وہ شیئر کی جاتی ہے آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور تاکہ انفرمیشن جو ہے آپ کے پاس سب سے پہلے آ سکے آپ یہاں پہ آئیں گے اے آئی او یو لکھیں گے تو آپ ویب سائٹ اوریجنل ویب سائٹ پہ بھی جا کے سرچ کر سکتے ہیں لیکن وہاں پہ جو ہے باز کا تو اوپن نہیں ہوتی لامہ قبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ تو اس لیے جو ہے میں آپ کے ایک سجیسٹ کرتا ہوں ویب سائٹ اے آئی او یو اسسٹنٹ ڈاٹ کام جیسے آپ لکھیں گے نیچے آ جائے گا اس طرح اسسٹنٹ ڈاٹ کام لکھیں گے تو ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی تو اوپن ہوتے ہیں آپ اس کو ڈاکسٹر موڈ میں کر لیں بے شک تو یہ سائٹ پہ جو ہے سارے اپشن آپ کو نظر آ رہے ہوں گے میں آپ تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں اس کو تو یہ ایڈمیشن کے اپشنز ہیں اور اگزام کے اپشنز ہیں تو اس میں آپ کو سارے اپشن ملیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ آپ کو دوسری معلومات بھی ملے گی اور سال اسائنمنٹیں یہاں پہ وہ بھی آپ لوٹ کی جاتی ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گی بارال اس وقت جو ہے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے کس طرح سے اپنی رول نمبر سلپ جو ہے وہ چیک کرنی ہے تیسرے نمبر پہ جو اگزامنیشن کا اپشن ہے اس میں تیسرے نمبر پہ جو ہے رول نمبر سلپ ہے آپ اس کو کلک کریں گے جیسے آپ اس کو کلک کریں گے دیکھیں اوپن ہو گیا اسی وقت ٹائم نہیں لگا آپ اوپن ایورسٹی کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں وہاں پہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے اوپن ہونے میں ٹائم اور اوپن ہی نہیں ہو رہی ہوتی تو اس لیے اب یہ پہلا آپشن ہے آٹم کا یہاں پہ آپ اس کو کلک کریں گے یہاں پہ وہ پوچھتا ہے کہ سلیکٹ کریں آپ اپنا پروگرام کہ آپ کونسے سٹوڈینٹ ہیں میٹر کے ہیں ایف اے کے ہیں بی ایس کے ہیں فیس ٹو فیس کے ہیں یا اے ٹی ٹی سی پروگرامز کے ہیں یا پھر ایم فیل پی ایچ دی گے تو مثال کے طور پہ اگر آپ میٹر کے سٹوڈینٹ ہیں تو آپ میٹر کو کلک کریں اور اس کو سمیٹ کر دیں جیسے آپ اس کو سمیٹ کریں گے تو رول نمبر کا آپشن آئے گا یہاں پہ آپ اپنا یہاں پہ رول نمبر دیں گے مثال کے طور پہ میں یہاں پہ رول نمبر دے دیتا ہوں ایک ٹو زیرو سیون تھری ایٹ ٹو ٹھیک ہے یہ نمبر آگے ابھی رول نمبر جب آپ یہاں پہ لکھ لیتے ہیں تو اس کو پھر آپ سمیٹ کرتے ہیں جیسے آپ سمیٹ کرتے ہیں سمیٹ کرنے کے بعد دیکھیں یہ آپ کا سارا ریکارڈ اس طرح سے آ جائے گا پکٹر کے ساتھ نام بلدیت اور اڈریس وغیرہ سارا کچھ ہوگا اور یہ سبجیکٹ یہاں پہ دیئے گئے ہوں گے سب سے پہلے سبجیکٹ کوڈ ہے اس کے بعد دن دیا گیا ہے کہ کون سے دن اس کے بعد ڈیٹ دی گئی ہے چھے تین دو ہزار اکیس کو یعنی کہ پہلا پیپر کوڈ دو سو چاڑے چودہ ساڑے ستارہ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ڈیڑھ بجے سے لے گر ساڑے چار بجے تک تیبن پیپر آپ کا ہوگا تو یہ ٹائمنگ جو ہے بیس ٹائمنگ ہے اور آگے اڈریس لکھا گیا ہے اگزامنیشن سینٹر کہاں پہ آپ کا اگزامنیشن سینٹر ہے کونسل سکول ہے کالج ہے یہ سارا یہاں پہ دیا گیا ہوگا تو اس کو آپ نیچے پرینٹ آؤٹ کا آپشن ہے یہاں پہ اس کو پرینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پرینٹر ہے اگر آپ شاپ پہ جاتے ہیں تو یہ وہاں سے آپ پرینٹ آؤٹ کروا سکتے ہیں تو یہ تھا ایک چھوٹے سی انفرمیشن جو بہت انفرمیشن جو ہے آپ کو آپ سے شیئر کرنا لازمی تھی امید ہے آپ کو انفرمیشن اچھے لوگا تو شیئر کیجئے لائک کیجئے اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو سبسکرائب کریں